سلام علیکم مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جوانوں کی شادی کی اون ہو جانے کے باوجود جوانوں کا شادی نہ کرنا کیسا ہے شادی سنت رسول ہے اور پیغمبر اکرم نے اور دیگر عیم معصومین نے شادی کی سلسلے میں تاقید کی ہے اور بہت سادہ فضیلت بیان ہوئی ہے اور اسلامی تعلیمات کے روشنی میں دیکھیں تو شادی وقت کے اوپر کرنے کا سلسلے میں زور دیا گیا ہے ٹائم پر شادی ہو وقت پر شادی ہو اور جب وقت اور ٹائم پر شادی ہو تو جس سلسلے میں جو بیجا رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے لہذا پہلی کوشش ہر ایک ہے بالخصوص والدین کے بعض روایات میں ہے اولاد کے حقوق جو والدین پر ہیں ان میں سے وقت پر شادی بھی ہے کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کریں یہ بھی اپراہ کا گویا اسلامی حکم ہے اور اسلامی تعلیمات میں سے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹائم پر شادی ہونا چاہیے وقت پر شادی ہونا چاہیے جو عمر ہے شادی کی وہ اقتدائی جوانی ہوتا ہے بہترین زمانہ وہی ہوتا ہے نوجوانوں کے لئے جوانی کا زمانہ اس میں شادی کرنا چاہیے اور اپنے بعض بیجا رسم و رواج اور غلط رسوم کی وجہ سے شادی میں تاخیر نہ کرنا چاہیے اللہ پر بھروسہ ہو اللہ کو رازق سندھے اور دنیاوی چیزوں کو میار قرار نہ دیں دین کو میار قرار دیں مذہب و شریعت کو میار قرار دیں بہت حد تک آج ہمارے سماج کی مشکلات حل ہو سکی زمانہ اور یہ دور ایک اعتبار سے بظاہر ترقی کا زمانہ ہے لیکن برائیاں بھی عام ہیں اور سماج میں ہر طریقے کے انحرافات پر ہوتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر چیز اوپن ہے سامنے ہے ایسے میں ایک نوجوان کے لئے اپنی حفاظت بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ وقت اور ٹائم پر شادیاں ہوں جہذا سب کی ذمہ داری ہے کہ وقت اور ٹائم پر شادی کے لئے توجہ دیں کوشش کریں اور اس کو عملی جامعہ پہنانے کوشش کریں اجم معصومین علیہ السلام کی صیرت ہمارے لئے نمون عمل ہے اور اہل بیعت نے وہی کام کیے ہیں جو اچھے تھے اور مناسب تھے لہذا اہل بیعت کے گھرانے میں وقت اور ٹائم پر شادیاں ہوئی ہیں اور وہ ایک صیرت ہے ہمارے لئے کہ ہم بھی وقت اور ٹائم پر شادی کے لئے اقدام کریں آگے بڑھیں توجہ دیں اس سلسلے میں حدیثِ معصومین علیہ السلام کو ہم پڑھیں اسلامی تعلیمات کو ہم پڑھیں اور اپنے اطراف میں مشاہدہ کریں کہ وقت پر شادی ہو تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں کاناس سوچنے کے مواقع زیادہ ہیں جتنا شادی میں تاخیر ہوگی جتنا دیر ہوگا اتنے نخصانات زیادہ ہیں نوجوانوں کے بہکنے کے امکانات زیادہ ہیں اور پھر دھر دھر بھٹکنے کے امکانات زیادہ ہیں آج کے زمانے میں جہاں ہر طریقے کے روابط بڑھتے جا رہے ہیں دیجا دوستیاں اور یہ آپس میں دوسرے کو فرینڈ بنانا آئیے جو اسلامی نقطہ نظر سے اور انسانی نقطہ نظر سے بھی صحیح نہیں ہے کہ نامحرم سے دوستی کی جائے یہ بھی چیزیں بڑھ رہی ہیں جب یہ بڑھ رہی ہیں کہ جو حلال لاستے ہیں جس کو شادی کہا جائے اس کو نظرانداس کیا جا رہا ہو اور توجہ نہ دی جا رہی ہے اور اس میں بے توجہ ہی کی جا رہی ہے تو پھر دھر مواقع فرام ہوتے ہیں برے کاموں کی طرف یا غلط کاموں کا اس کا ایک راستہ یہی ہے کہ ہم لوگ حلال لاستوں کو آسان بنائیں اور وقت پر شادیاں کریں انشاءاللہ ہمارا سماج محفوظ رہے گا اور ہمارے نوجوان محفوظ رہیں گے اور اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں بے جا رسم و رواج ہیں غلط تصورات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے توفیق نایت فرمائے دوستو ہماری آپ سے ایک ازارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشداروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمن باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دیگئے انسٹرگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دیگئی ایمیل آئی ڈی پر کہ جو یہاں پر موجود ہے پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے لہذا اس نئی ایمیل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی ممبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لنک ڈیسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر ضرور رابطہ کریں